اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کمپریہنشن کرے ہیں ہم نے کتنا سمجھا I understand everything that's very good کہ آپ نے جو کچھ بڑا وہ سمجھ لیا I need a little help I still have a few questions and I need a lot of help I still have a lot of questions تو یہ تین سیچویشن ہو سکتی ہیں آپ چیک کریں پہلا question ہے What are Ant colonies کیا ہوتی ہیں آپ نے اس کا جواب ابھی کیا پڑا تھا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور خود سے اپنی copy پہ اس کا answer لکھیں اب ہم اس کا answer چیک کرتے ہیں Ants live in groups and these groups are called Ant colonies یعنی بہت سمپل سا ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ groups میں رہتی ہیں اور ان groups کو Ant colonies کہتے ہیں Next question is How do the members in a colony ایک کالونی میں مختلف members افراد کیسے کام کرتے ہیں چونٹیوں کے ویڈیو یہاں پہ stop کریں جس طرح ہمارا بھی معاشرے میں ہر ایک فرض کا رول ہوتا ہے اس طرح چونٹیاں بھی social animal ہیں The members of the colony work together کالونی کے افراد ملچل کر کام کرتے ہیں By working together They complete many jobs ملچل کا کام کرنے سے وہ بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں They build their homes جو ہے And اپنا home جو گھر ہے وہ تعمیر کرتی ہیں They produce Ant babies and they find food وہ اپنے بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کے لیے خوراک پٹھی کرتی ہیں What did the scientist want to learn Science done کیا سیکھنا چاہتے تھے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ Scientist نے اس کہانی میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں کہ Ants Scientist want to learn that how ants communicate with each other Scientist یہ جانا چاہتے تھے کہ چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیز یا رابطہ کیسے کرتی ہیں How would an ant tell his family about something کیسے ایک چونٹی اپنے خاندان کو اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ نے ابھی دیکھیں چپٹر میں کیا پڑھ کر آئے ہیں When ants want to tell its family members about something It gives off these special chemicals وہ اپنے special chemicals release کرتی ہیں The chemicals are left on the ground in a trail The other ant smell the chemicals and find the path Do all colonies have the same scent کیا سب کالونیوں کی smell ایک جیسی ہوتی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں یہ تو common sense کی بات ہے کہ each and every colony has its own chemical smell ہر ایک کالونی کی اپنی smell ہوتی ہے That way they don't get confused by scent trails left by other ant families Next question What helps ants protect their home وہ چیز کیا ہے جو ہر چونٹی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کا سوچ سمجھ کا جواب لکھیں This unique smell helps ants protect their homes یہ خاص جو scent کی smell ہوتی ہے یہ ان کی مدد کرتی ہے Next time What do the ants do if they find an unfamiliar ant in their colonies ویڈیو یہاں پہ stop کریں جب کوئی نیاب باہر سے آتی ہے Ants تو چونٹیاں کیسے اس کو دفاع کرتی ہیں If they smell an unfamiliar ant They will chase it away from their home اگر کوئی آ جاتی ہے تو وہ اس کو باہر دکھیل دیتی ہیں Productivity lesson from ants Ants سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں ایک تو اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے پھر ٹیم ورک سب کو ملجل کر کام کرنا چاہیے اور پھر ہے develop a routine ہمیں routine بنانی چاہیے کیونکہ routine بننے سے آتیں بنتی ہیں اور بھی آتیں ہمیں بناتی ہیں پھر communication کہ ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے جو ہم سوچ رہے ہیں اسے زبان سے بھی بولنا چاہیے stay positive ہمیشہ مصبت سوچ رکھنی چاہیے set deadlines اور کام کرنے کا deadline یعنی اس دن تک ہم نے کام اکمل کر لینا ہے اور deviant of work everybody should know their role and responsibility تو ملجل کر کام کرنے کے لیے اگر سارے لوگ ایک ہی کام کر لیں تو کچھ کام رہ جائیں گے تو ہارے ایک بندے کو اپنے role اور responsibility کا پتا ہونا چاہیے تو پیارے بجو امیدہ آپ کو یہ exercise پسند ہوگی اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ہمیشہ